بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ایج لیمٹ کیا ہے اور کون کون سے سٹوڈنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر کمپلیٹ یہاں پر اس کی ڈیٹیل سے بات کریں گے انٹیلیجنس اپریٹر کی یہ وکنسیز ہیں اس کی ٹوٹل جو تعداد ہے وکنسیز کی وہ دو سو پچیس تعداد ہے جی پورے پنجاب سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھنے جی اشتہار برائے خالی سامیہ سپیشل برانچ پنجاب پلیس میں اٹیلیجنس اپریٹر کی درجیل مخصوص سامیوں کے لئے پنجاب کے تمام اضلاع کردوں مسائل رکھنے والے موضوع میں دوران سے تین سالہ کنٹریکٹ قابل تعدید کی بنیاد پر اپن میرٹ کی سطح پر جس میں مجوزہ پندرہ پرسنٹ خواتین اور پانچ پرسنٹ اقلیتی کوٹہ بھی شامل ہے پر درخواستے مطلوبے یعنی اس میں خواتین بھی پلائی کر سکتے ہیں جی خواتین کی پندرہ پرسنٹ انٹرمیڈیٹ ایکویلنس ایٹلیس سینکٹ ڈیویزن فرام اور ریکنائز بورٹ وید ہیونگ ایج بٹوین اٹھارت سے لے کر پچیس سال تک یعنی آپ نے ایف اے ایف ایسی آئیکم بی کم آپ نے بارہ سالہ تعلیم کی ہوئی ہے نا تو آپ اس کے لئے لیجی بھرنا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارت سے لے کر پچیس سال ہونے چاہیے اس سے زیادہ ایج نہیں ہونے چاہیے نیکسٹ ایج شرائط و عذابت درخواست فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ www.punjabpolis.gournament.pk سے ڈاللڈ کی جا سکتے ہیں امید وران اپنے درخواست بما مصدقہ نکول تعلیمی سرٹیفکیٹ ڈومی سائل شناکتی کارڈ اور تین عدد تازہ ترین پاسورٹ سائز تصاویر اور مبلغ پانچ سو روپے فارم فیس مطلقہ ریجنل آفیس سپیشل برانچویں مورخہ پانچ دسمبر دوزار تئیس تا انتیس دسمبر دوزار تئیس تک جمع کروا سکتے ہیں سپیشل برانچ کے ریجنل دفاتر کی تفصیل درج زہر ہے یہ دفاتر ہیں جی آپ نے یہاں پر جانا ہے وہاں پر جانا ہے آپ نے وہاں سے فارم لے کر بلکہ ویب سائٹ کے اوپر اس کے فارم ہے وہ ڈونلوڈ کر کے اس کو فیل اپ کر کے وہاں پر آپ جمع کروا سکتے ہیں اس کی جو لاسٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے جی بیس دسمبر ہے جی بیس دسمبر تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ لوگ نے یہاں پر اپلائی کر لینا ہے جی تو یہ ان کے جو ہیں جی ایسے سپیشل برانچیز ہیں جی سارے پورے پنجاب میں جو جو آپ کی بنتی ہے جو جو برانچ آپ کی بنتی ہے آپ نے وہاں پر جا کر اپنے جو فارم ہے وہ جمع کروا دینے ہیں جی نامکمل غلط معلومات کے ساتھ دی جانے والی اور مقرد طریقے بعد ہونے والی درخواست محصد کی جائیں گی اور موضوع میدوار کی لسٹے پنجاب پلیس کی ویب سائٹ پر ان کی جو ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں گی اور مطلقہ ریجن آفیس برانچ میں بھی ویزا کر دی جائیں گی یعنی ان کی جو میرے لسٹ ہوگی وہ پنجاب پلیس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی سپیشل براب پنجاب پلیس کے علاوہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ میں درخواست فارم تقسیم یا وصول کرنے کا مجاز نہیں ہے جی تقرری مطلقہ سیلیکشن کے میار ریوکریمنٹ پلیسی کی دیگر شرائط اور کنٹریکٹ پلیسی وقت کے مطابق صرف اوپن میرٹ کی بنیاد پر پنجاب کی سطح پر ہوں گی وہ امید وران جو فیملی کلیم شہید معذور ریٹائر حاضر سروز کورٹہ کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے کلیم سے مطلقہ طوام کاغذات جیسا کہ پینشن بک ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپیون مطلقہ زیلہ یونٹ کے سربراہ سے حاصل کردہ سرٹیفیکیٹ اپنی درخواست کے ساتھ لف کریں گے تقریصی صرف سپیشل برانج کے انٹیلجنس کیڈرز کے لیے مقصود سامیوں کے لیے ہوگی جو کہ پولیس اور سپیشل برانج کے دیگر کیڈرز میں ناقابلی ٹرانسفور ہوں گی یعنی آپ لوگوں کا کسی اور کیڈر میں آپ کا ٹرانسفور نہیں ہوسے گا صرف اسی کیڈر میں آپ لوگ رہیں گے اصل تعلیمی سناد اور دیگر دستویزات انٹریو کے وقت بھی دیکھے جائیں گے اور مطلوبہ تعلیمی قابلیت پر پورا اترنے والے میدواروں کو انٹریو کے لیے اجازت دی جائے گی شوال اس کی میدواروں کا جسمانی برداشت کا ٹیسٹ اور منقد کیا جائے گا ان کا جو ٹیسٹ ہوگا جسمانی ٹیسٹ بھی ہوگا ان کا جو انڈرنس ٹیسٹ ہے وہ بھی لیا جائے گا جس کے بارے میں مطلقہ سپیشل برانچ ریجنل آفز مطلق کرے گا مرد امید وران کو ایک میل دوڑ کا فاصلہ سات منٹ میں اور خواتین امید وران کو دس منٹ میں تیع کرنا ہوگا یہ دوڑ بھی ہوگی یعنی میل میل جو ہے وہ دوڑ ایک میل کا جو دوڑ کا فاصلہ ہوگا وہ سات منٹ میں ایک میل اور جو خواتین ہوں گی وہ دس منٹ میں تیع کریں گی امید وران کے کسی اطراز کی صورت میں انڈرنس ٹیسٹ ریویو کمیٹی کے روبرو پیش ہو کر دفتری ایام کے اندر اترازات دور کروای جا سکتے ہیں جسمانی برداشت کے ٹیسٹ جسے انڈرنس ٹیسٹ کہتے ہیں یہ جسمانی برداشت کے ٹیسٹ ہے دوڑ میں کامیاب امید وران کی لسٹیں پنجاب پلس کی ویل سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی مطلقہ ریجنل آفیس برانچ میں بھی ویزہ کر دی جائیں گی جن کا تحریری امتحان امتحان ریجنل آفیس کی سطح پر منقد کیا جائے گا جس کی جگہ تاریخ اور وقت کے بارے میں مطلع کیا جائے گا تحریری امتحان جو ہے وہ درج زیال علوم پر مشتمل ہوگا جنرل نالج جس میں شامل ہوگا جی بنیادی انٹیلیجنس ہوگا پاکستان افیرز کے سوال ہوں گے اسلامیت کے ہوں گے کرنٹ افیرز کے ہوں گے اور روز مرہ سائنس کے ہوں گے نیکسٹ ہے جی یہ جو کوالیٹیٹیو کمپیوٹر اپیٹیوڈ کا بھی ٹیسٹ ہوگا جس میں باشمول سیرل انتخابی یعنی انسٹیوز ٹائپ کے جو سوالات ہوں گے کمپیوٹر سکلز کے جس میں ایم ایس ورڈ کے ایم ایس ایکسل کے پاور پوائنٹ کے اردو اور انگلش لینگویج کمپریہنشن کے کوئچز بھی ہوں گے تیریری امتحان میں کامیاب میدوار کو تین ایک کے تناسف سے انٹریوئے کے لیے بلائے جائے گا انٹریوئے میں کامیاب میدواروں کو نفسیاتی ٹیسٹ کے لیے بھی بلائے جائے گا ابتدائی کنٹیکٹ تقریح میں تین سال کی مدت کے لیے ہوگی جو بعد میں تسلیب اشکالگدی بنا پر مروجہ کے ان کے مطابق بڑھائی بھی جا سکتی ہے سرکاری ملازمین بھی محکمانت وسط درخواستے دے سکتی ہیں تو یہاں پر یہ سارا جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے نیچسٹ ہے ایک کام اور آپ لوگوں نے کرنا ہے جی تمام امید وران کو اسٹام پیپر سور پہ پر بیانے ہلفی جمع کرانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی ایف آئی آر یا مقدمہ میں نامزد یا ملفظ نہیں جائے یہ بھی آپ نے کام لازمی کرنا ہے جی امید ور کی برتی منصوب کر دی جائے گی اگر آپ لوگوں کا پہلے کسی قسم اگر آپ لوگوں کے پاس جو کوئی بھی آپ لوگوں کی جو سیٹیف کیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے جیلی پائے گیا تو آپ لوگ کی جو برتی ہے وہ اس کو منصوب کر دی جائے گا تو آپ لوگوں کے جو ڈیکیمنٹس ہیں وہ ریل ہونے چاہیے امید ورانے آدارہ ہزار سامیوں کی تدار میں کسی بھی وقت کام بیش کر سکتا ہے برتی ہزار کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے پیشگی اجازت حاصل کی گئی ہے یعنی الیکشن کمیشن پہلے وہ ان پر پبندی لگائی ہوتی ویکنسیز پر سرکاری ویکنسیز پر لیکن وہ جو ویکنسیز آ رہی ہیں ان کی جو ہے وہ یہ لوگ اجازت لے کر ویکنسیز کی انانسمنٹ ہو رہی ہے تو اب کافی تدار میں ویکنسیز آئیں گی کیونکہ الیکشن بھی نزدیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب رو کر دی جیگا تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تاتا کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا